بسم اللہ الرحمن الرحیم باستہ ختم ہوتی جا رہی تھی سوشل میڈیا میں موجود تھی لیکن ایک الیکٹرونک میڈیا یعنی قومی ذرائع بلاغ پہ یہ ٹاپک تقریباً خاموش ہو گیا تھا اور اس میں کوئی نئی تازہ بات نہیں آ رہی تھی کس پہ پہلا امپورٹڈ حکومت اور مراسلہ حکومت پہ اس پہ بات نہیں ہو رہی تھی اور وہ جو مراسلہ آیا تھا ڈانلڈ نے دھمکیاں دیں تھی وہ ساری کی ساری باتیں وہ ایک دسٹ بیختی جا رہی تھی لیکن کل بابر افتخار سب دوبارہ اپیر ہوئے اور دنیا ٹی وی پہ اور انہوں نے پھر اسی موضوع پہ بات کی دو تین موضوعات پہ بات کی ایک تو دفاعی بجٹ اور میں تینوں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا کہ ریزن کیا ہے ایک تو دفاعی بجٹ کا انہوں نے خاص طور پہ وضاحت پیش کی کہ اس کے یوٹیلائزیشن کیسی ہے اور اس وقت ہماری مسلح فواج جو ہیں وہ کہاں کہاں تائنات ہیں مجھر کی بارڈر پہ کتنی ہیں مغربی بارڈر پہ کتنی ہیں فیلڈ میں کتنی ہیں اور کنٹونمنٹ ایریاز میں کتنی ہیں یہ کیوں نہ بتائی کہ دفاعی بجٹ اس وقت قومی ذرائع بلاگ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پہ بھی زیر بحث رہا اور سوشل میڈیا پہ بھی پورے طریقے سے رہا پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں دوسرا انہوں نے مراسل پہ بات کی اور تیسرا انہوں نے دورہ چین پہ بات کی آرمی چیف جنرل کمریل باجزا کے دورہ چین پہ تو پہلے دفاعی بجٹ پہ یہ ذہن میں رکھئے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تین بجٹ پیش کیے کل اور تین یا چار تینوں چاروں بجٹ تین بجٹ پہ ایک بلکہ چاری بجٹ کہنے چاہیئے کیونکہ جس سال آئے تھے انہوں نے جون کے بعد وہ اگست میں آئے تھے تو ایک منی بجٹ لے کے آئے تھے چار بجٹ پیش کیے چار بجٹ منظور کروائے اور کسی بھی بجٹ کے دوران یا بجٹ کے بعد دفاعی بجٹ جو ہے وہ زیر بحث نہیں آیا لیکن اس بار دفاعی بجٹ آنے سے پہلے ہی دفاعی بجٹ پہ بقاعدہ طور پہ ایک مہم چلائی گئی اور بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہم جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے چلائی جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے اور مسلمی نواز کی حکومت تھی اور پیپس پارٹی کی حکومت تھی تو تب بھی دفاعی بجٹ جو ہے وہ خاص طور پر اس کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اور اس بارے میں تقریر موجود ہیں پیپس پارٹی کی بھی موجود ہیں اور خاج عاصف صاحب کی تو مشہور زمانہ تقریر ہے وہ بھی موجود ہے کہ یہ جرنیلوں نے کیا کیا ہے آج تک بہرحال تو صورتحالی ہے جناب کہ جب آپ جب مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈان لیکس کے بانی ہیں جو میمو گیٹ کے بانی ہیں جو جناب جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ مودی کے یار ہیں وہ ہیں جن کو سیکورٹی ڈسٹ کہا جاتا تھا وہ سارے کے سارے اور جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ برطانی سفارت خانوں سے پیسے لیتے ہیں یا وہ ساروں کو ساروں کو لا کے آپ بٹھائیں گے اور پھر یہ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ خلوص دل سے یا خلوص نیت سے ہوا ہے تو یہ نہیں ہے جو خوب سے باطن ہے وہ برقرار ہے انہوں نے ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانا ہے انہوں نے بالکل نہیں دیکھنا کیونکہ وہ مسلحہ فواج کو کفاری پاکستان کو وہ اپنا اپننٹ سمجھتے ہیں وہ ملٹری لیڈرشپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنا اپننٹ سمجھتے ہیں وہ اپنی فیور میں کبھی بھی اپنی سائٹ کا نہیں سمجھتے ان کو آپ جتنا بھی دودھ پلائیں جتنا بھی شہد کھلائیں چوریاں کھلائیں وہ کبھی بھی آپ کے طرفدار نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خمیر میں اس وقت ان کی پولیٹکس کے خمیر میں شامل ہو چکا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بار بار آپ لوگوں نے نقصان پہنچایا اور ان کی حکومت کا تقتل اٹھا وہ ایک پوری تاریخ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور ذرداری صاحب کے ساتھ بھی پیپس پارٹی کے ساتھ بھی تو اس لیے جی یہ بحث انہوں نے شروع کروائی اور انہوں نے اس کو زندہ رکھا اور پھر تعلیمی بجٹ اتنا ہے صحت کا بجٹ اتنا ہے دفاعی بجٹ اتنا ہے کرتے کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے اس لیے آنا پڑا پاک فوج کے ترجمان کو اور دفاعی بجٹ کا کے بارے میں بتانا پڑا اس سے پہلے کبھی یہ بحث نہیں ہوئی کہ ہماری مسلح فوج کہاں کہاں تائینات ہیں یہ بھی فرس ٹائم بتانا پڑا کہ جناب اتنے لاکھ مشرقی بارڈر پہ ہیں اتنے لاکھ مغربی بارڈر پہ ہیں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا اور اس کو ذرا سوچیں ذہن نشین کر لیں ان ساری چیزوں کو کہ یہ کتنی دفعہ ایسا ہوگا تو ایک تو دفاعی بجٹ ہو گیا دوسرا جو تھی پروید مشرف صاحب کا معاملہ میں پچھلی ویڈیو میں دسکس کر چکا ہوں تیسرا تھا چائنہ کا معاملہ تو جناب چائنہ کے جو معاملہ ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں بتائی جا سکتی اور بتانے بنی چاہیے پاکستان کے مفادات اور یہ با ذہن میں رکھی ہے کہ جس مراسلہ حکومت کے نتیجے میں یہ سارا کے سارا ایک کیوس پیدا ہوا جب ایک قومی سلامتی پولیسی نئی بن چکی ہے اور بن چکی تھی میں تو کہوں گا بن چکی ہے تو نہیں جب وہ ساری چیزیں آ گئی تھیں جب اگلے بیس تیس چالیس سال پاکستان کی خارجہ پولیسی کیا ہونی ہے خارجہ تعلقات کیسے ہونی ہیں اور وہ ساری چیزیں اور جیو پولیٹکس سے ہم نے نکل کے جیو اکنومکس کی طرف آنا تھا جیو ٹریڈ کی طرف آنا تھا یہ ساری چیزیں جب تیہ ہو چکی تھی تو ایک لبرل خارجہ پولیسی ہماری ہونی تھی اور ایک موڈرٹ خارجہ پولیسی ہونی تھی تمام ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات برابری کی بنات پر ہونے تھے تو یہ جب ساری چیزیں تیہ ہو گئی تھی تو پھر یہ سب کچھ آنن فانن کیا ہوا کیا وہ قومی سلامتی کی پولیسی جو ہے جو پارلیمان نے منظور کی تمام سٹیک ہولڈرز نے منظور کی اور جس کے کچھ حصے ابھی بھی مخفی ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا اب مخفی ہوں گے ابھی بھی مخفی ہیں تو وہ سارے کے سارے ردی کی ٹوکری میں کیوں ڈال دیا گیا تو اس لیے ابھی بھی چائنہ جو ہے چائنہ ہی ہمیں دوست ہے نا بنائدی طور پر ہمارا مسائیہ بھی ہے ہمارا سٹیڈیجی پارڈنر بھی ہے اور سب کچھ جب ریجنل پلیئرز آپ کے ساتھ ہیں بنائدی بات ہے کہ جب ریجنل پلیئرز آپ کے ساتھ ہیں چائنہ ریشیا ایران ترکی افغانستان یہ جب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو کسی اور ملک کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے ہمارے پاس جہری کو ہم جہری طاقت ہیں جب جہری طاقت ہیں تو ہمارا ڈیفنس جو ہے اب جو ہمارا دفاع ہے وہ اب برطانیہ امریکہ یورپ ان کے ساتھ تعلقات میں تو کوئی اس پہ تو انہا سار نہیں کرتا ہمارا دفاع جو ہے ہمارا دفاع تو جو بیسک ہمارے پاس چیز ہے اسی پہ کرتا ہے اور ابھی نندن کے معاملے میں پاکستان اور مسلح فواج نے پاک فضائیہ نے پاک بحریہ نے ثابت بھی کیا ہے کہ اب ہمیں فردر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم کیوں ان کے محتاج ہوئے یا ان کی چکنی چپنی باتوں میں ہم کیوں آئے ان کے بچھائے ہوئے جال میں ہم کیوں آئے تو یہ پاکستان کی سلامتی پولیسی جو نئی تھی جس پہ ہم بہت شادیانے بجائے تھے آخر کیا وجہ ہوئی تو ابھی بھی ہمیں آئی ایم ایف اس کے کنٹرول میں ہے ہمیں جو اکنومک ریلیف کیوں نہیں دیا جا رہا اس کی وجہ ہے کہ ان کی جب دو مور کی پولیسی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی ان کی ڈیمانڈ لسٹ اور ان کو پتہ ہے کہ اب ہماری وجہ سے یہ سیٹ اپ کھڑا ہے اور ہم پیچھے اٹ گئے تو یہ سیٹ اپ بھی پیچھے اٹ جائے گا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خوف ہے میرا خیال ہے اس خوف کو بھی ختم کرنا چاہیے تو چائنہ نے ہمیں ہلپ آؤٹ کیا ہے اس مشکل ترین حالات میں بھی چائنہ نے کچھ باتیں کی ہیں بند کمروں میں ہمارے ساتھ وہ غور طلب ہیں اصل میں اور ایسا نہ ہو کہ ہم ہر طرف سے ہی ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد ٹھہریں اس لیے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور دوست پوری زندگی میں کچھ دو چاری بنتے ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بنتے ہوتے ہیں پاکستب ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کے تحت اور انگیجمنٹس ہوتی ہیں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں تو جب ہمیں مغرب نے آج تک پیشو پیبر کی طرح اجتماعی کیا ہے تو پھر مغرب کی طرف بار بار دہنے کی ضرورت کیا ہے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے تو چائنہ کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا ہے ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے آگے ایک دوستوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے نہ کہ بارے میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ فاجہ پاکستان کے درجمان نے کیوں دوبارہ یہ ایش اچھڑا اور اس کی وجہ پھر انہوں نے وہی بات کی کہ وہ سازش نہیں تھی اور وہ مداخلت جو ہے وہ صفارتی لفظ ہے اگر معاملہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آیا پہلی بات ہے کہ اگر یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا معاملہ نہیں تو قومی سلامتی کا معاملہ اگر یہ نہیں تھا مراسلہ تو پھر یہ صرف قابینہ میں ہونا چاہیے تھا وفاقی قابینہ میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ وفاقی قابینہ میں نہیں رکھا گیا دو دفعہ رکھا گیا دو دفعہ رکھا گیا قومی سلامتی کمیٹی میں اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ جناب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا معاملہ نہیں ہے یہ ڈپلومیسی سفارتی معاملہ ہے اور یہ سفارتی معاملہ ہے تو صفارتی معاملات کے لیے سیاسی معاملات کے لیے وفاق کی قابینہ جو ہے وہ پروپر فورم ہے اپروپریوٹ فورم وہ ہے تو وہاں پہ بسکس ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں تھا اس مراسلے کو تسلیم کیا گیا تھا کیونکہ دیفنس اٹاشی نے ہمارے دفاعی اٹاشی نے جو کہ برگیڈیر ہوتے ہیں ہمارے مسلح فاج کے انہوں نے بھی لکھا تھا اور ہمارے سیول سائیڈ کے جو ہمارے ہیڈ آف میشن امبیسیڈر سے اسد مجید صاحب انہوں نے بھی لکھا تھا اور دونوں نے صورتحال کی سنگینی بلکل لکھی تھی اور زبان اس سے بھی کہیں زیادہ سخت تھی جو کہ سامنے آ رہی ہے اور اس سے کہیں زیادہ سخت زبان تھی تو پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں اس کو تسلیم کیا گیا اس کو سنگین مداخلت تسلیم کی گئی اور کب تسلیم کی گئی جس نے چیئرمن جوانٹری فرسٹاف کمیٹی پاک بحریہ کے سربراہ پاک فضائیہ کے سربراہ برری فوج کے سربراہ جس نے آرمی چیف جس کو کہتے ہیں وہ بھی موجود تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے ڈی جی آئی بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ تسلیم کیا گیا کہ یہ سیاسی اور صفارتی مسئلہ نہیں یہ قومی سلامتی کا مسئلہ تھا اس کے بعد دوسرا حکومت تبدیل ہو گئی شباز شریف صاحب آ گئے اور شباز شریف صاحب ایک کردار سیول سائٹ تبدیل ہو گئی وہ کردار تبدیل ہو گئے ملٹری سائٹ پہ وہی کردار بیٹھے تھے وہی آثورٹیز بیٹھی تھی جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی اس کمیٹی نے بھی انڈورس کیا پچھلی نیشنل سکورٹی کمیٹی کے تمام منٹس کو اور فیصلے کو اور علامیوں کو انہوں نے بھی تسلیم کیا اور جب انہوں نے پچھلا سارا کچھ تسلیم کر لیا اس سے آگے پھر انڈورس کیا دو قومی سلامتی کی کمیٹی جو ہیں اس ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ہوئی اور تسلیم کیا گیا اور دوسری میں اسج مجید صاحب موجود تھے ہیڈ آف مشن جو ہمارے امبیسیڈر تھے انہوں نے ایک ایک لفظ کی تصدیق کی انہوں نے اون کیا کہ جناب یہ ایسا ہی تھا اس میں کوئی اف اور بٹ کی گنجائش نہیں ہے تو جب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا معاملہ تسلیم کر لیا گیا سب کچھ کر لیا گیا مشترقہ علامیہ آ گیا تو پھر اب یہ بار بار اس کو کیوں اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی وقت بتاؤں گا انفرمیشن کی بنیاد پر تو یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر کہا گیا کہ جی تحقیقات ہو گئیں تو نہ تو پرائم منسٹر عمران خان نے تحقیقات کا آرڈر دیا تھا اور نہ ہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ابھی تک تحقیقات کا آرڈر دیا جب آرڈر ہی نہیں آیا تو تحقیقات کیسے ہو گئیں اور کونسی تحقیقاتی ریپورٹ کہ یہ سازش نہیں تھی تو میرا خیال ہے کہ اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کو یہ کہا گیا تھا کہ بجائے اس کے جلسے میں لہرانے کے اس کو آپ خابینہ کے جلاس میں لے کے جائیں اس کو آپ نیشنل سکورٹی کمیٹی کے جلاس میں لے کے جائیں نیشنل سکورٹی ڈیویین میں لے کے جائیں پارلیمان میں لے کے جائیں تو جب انہوں نے وہ تمام کے تمام فورمز پہ وہ لے گئے اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھی دیا مراسلہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی بھی دیا چیئرمن سینٹ کے پاس بھی بھی دیا اور کچھ دو چار جنرلسٹوں کو بھی دکھا دیا اس رات ہم بھی ادھر ہی تھے میں اور عشی شریف صاحب اور باقی دو تین اور تھے عمران ریاض صاحب تھے تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اس کے بعد پھر یہ بار بار معاملہ کیوں ہوا یہ مجھا بھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر کسی اور کو دوست کو سمجھ آئے میرے ناظرین کو سمجھ آئے تو مجھے ضرور پتائیے گا کہ اس وقت ضرورت نہیں تھی کیونکہ جتنا اس کو کریدہ جائے گا اور جتنا کیوس اس میں وہ کیا کہنا چاہیے خاص طور پر کین ہوا جائے گا اس سے پھر شکو کو شباد جنم لیتے ہیں تو یہ ہے صورتحال جناب جو حقیقت ہے وہ موجود ہے اور یہ چلتی رہی ہے اور اسی وجہ سے ٹوٹر کی تاریخ کا واحد ٹرینڈ ہے جس میں کوئی بائیس چوبیس کروڑ ٹویٹس ہو چکے ہیں اب تک امپورٹڈ حکومت نامنظور اجازہ دیجئے اللہ حافظ موزی دیگر جیوری کشاہ دیمجھو ہاتھ دیمجھو یا بشید ہاتھ دیمجھو ٹوٹر کی شئید جو حدود جیوری مہتاً موسیقی